آپ کو آگا کرتے ہیں دو خبروں سے ایک جو ہے سنٹوریس اسلام آباد کی جو کہ زائری بات سب کو پتا ہو کہ بند کر دیا گیا اگر نہیں پتے آج بند کیا گیا تھا لیکن اب وہ کھل گیا ہے ٹھیک ہو گیا اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں ناظرین نئی بات کہ عرشت شریف کے جو قاتل کے اب ان کو پکڑا گیا ہے پھر ان کوڑ نے مطلب آرڈر کیا ہوئے کہ ان کو پکڑا جائے سینئر صحابہ عرشت شریف کے قتل کے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے اسلام آباد کی تانر امنا میں درج کی گئی ایف آئی آر میں تین امرات کو نمزد کیا گیا ہے جو عرشت شریف کی ایف آئی آر ہوئی تھی جس کے ابھی تک کمیٹی گئی تھی کوئی معلومات کوئی انفو نہیں آسکی اب سپریم کورڈا پاکستان کے حکم کے بعد سینئر صحابی وائنکر پرسن عرشت شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عرشت شریف کے قتل کی ایف آئی آر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے تانر امنا میں درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں تین افراد کو نمزد کیا گیا ہے جن میں وقار احمد، خورم احمد اور تاریخ احمد وسیع شامل ہے بتاتے چلے کہ سپریم کورڈ نے آج شام تک عرشت شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے رکھا تھا اس حوالے سے سپریم کورڈ میں عرشت شریف قتل کے کیس از خود نوٹس پر سماعت ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جرنل سے مقالمے میں کہا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جو واپس بھی آ گئی معاملے پر عشر شریف کے والدہ کی چھٹی آئی اور ہماری معلومات کے مطابق کہ اس میں کوئی ایف آئی آر پاکستان اور کینیا میں درج نہیں کی گئی ہے چیز جسٹس نے استفسار کیا کہ بتائے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی ایک رپورٹ وزارت کے جانب سے آئی تھی راہ وہ بھی ابھی تک کیوں نہیں آئی اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ایک رپورٹ ویک اینڈ پر ملی جو ہم عدالت میں جمع کر آئیں گے وزیر داخلہ رانہ سنہولہ فیصلہ آباد میں تھے ان کے دیکھنے کے بعد جمع کر آئیں گے سماعت کے دوران جسٹس عطا اعجاز الحسن استفسار کیا کہ رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو اس پریم کورٹ میں جمع نہیں کری جا رہی ہے اس کا مطلب کہ وزیر داخلہ رپورٹ پسند آئی تو جمع کر آئیں گے اس موقع پر چیز جسٹس نے استفسار کیا کہ بیروکریٹ کے معاملات کیوں سامنے لے رہے ہیں ہم وزیر داخلہ رانہ سنہولہ کو گلا لیتے ہیں یعنی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے کہہ رہے ہیں اگر آئی بھی ہے تو اس دن جو رانہ سنہولہ تھے وہ فیصلہ آباد میں تھے اب انہوں نے کہا کہ جب تک ہو سکتا ہے اگر اس کو پسند نہیں آئے ہو سکتا ہے وہ رپورٹ نہ دے دے تو اسی لئے اب جو عمر عطا بندیال صاحب لوگوں نے خود نوٹس لیا ہوئے کہ اس کو سامنے لائے جائے جو بھی ہے کیونکہ وہ ارشت شریف صاحب کو والد ہے جو بار بار اور عمران خان دوسرے لوگ جو نوٹس بیج رہے ہوتے ہیں اس پریم کورٹ کو جو سنٹوریس کا معاملہ توج کو آج کول دیا گیا سنٹوریس شاپنگ مال ایک دن کی بندش کے بعد کول دیا گیا ہے بیسٹمنٹ بند رہے گی جی ہو گیا عزیر اعظم پاکستان شباہ شریف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاز کی تقرار کے بعد اسلام آباد میں سنٹوریس شاپنگ مال کو بند کر جانے کے بعد بند کی جانے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی کول دیا گیا ہے البتہ کیبیٹل ڈوپلیمنٹ اٹارٹی کی ترجمان کا کہنا ہے کہ امارت کی بیسٹمنٹ غیر کارنوی استعمال کی وجہ سے بند رہے گی کیپیٹل ڈوپلیمنٹ اٹارٹی سی ڈی اے نے گزشتہ رات کو سنٹوریس مال کو سیل کر دیا تھا بی بی سی سے باز کرتے ہوئے سی ڈی اے کی ترجمان نے بلڈنگ کو پانچ دسمبر رات کو بند کرنے کی تذہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو سیل کرنے کی وجہ بلڈنگ کا غیر کارنوی استعمال بنایا تھا ترجمان نے بتایا تھا کہ بیسٹمنٹ میں جہاں پارکنگ ہونی چاہیے وہاں بینک بنی ہوئی ہے اب مجھے تو سمجھنے ہیں ناظرین میں اس میں آپ خود بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک جو غیر بنی ہوئی تھی یا پارکنگی جگہ بینک تھا تو کیوں اس کو پہلے نہیں رکا گیا اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی گئی یہ یاد رکھیں دوستو بات اصل میں کہ نواز شریف کچھ میرے خیال میں بولتے ہوئے پھر اس کی جو تنویر علیہ سے ہے سنٹوریس کا جو اونر ہے وہ کشمیر کے جو اسٹم وزیر آزم ہے انہوں نے جو کہا کہ یار آپ ہماری کشمیر کی کن بار قربانیوں کو بھول گئے ہیں کیا اس پر آتا تارہ ساتھ بھی بہت غصے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب آکے اسلام آباد آکے دکھاؤ آپ کبھی بھی نہیں آسکتے تو یہی آج کی خبر اگر امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی اگر پسند ہے تو پلیز ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ